حضرت عامر بن سعید بن ابی وقاس وہ یہ جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نے اب یہ حدیث ایک تابی سنتا ہے اور کس سے سن رہا ہے؟ سعید بن ابی وقاس کے بیٹے سے وہ کہتا ہے یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی اس نے کہا میں نے خود سنی ہے نہیں واقعی ذریع ہے خود سنی ہے اس کو تکلیف کیا ہے؟ کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سبوشتم ہو رہا ہے ممروں کے اوپر اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے اور یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے تو اس بندے کے کب کبھی تاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ حارون کی مثل ہے میرے لیے اس کے اوپر ممروں پہ اعلانت ہو رہی ہے اور حضور فرمارے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا ورنہ اس میں امپلائیڈ ہے حضرت موسیٰ کی سوارش سے حارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا تو اب یہ فضیلت ہے حضرت ابو بکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا ابو بکر کو لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیب کون تھا سب سے ٹاپ آف دلیس کیا یوشوہ ابن نون تھے حضرت حارون تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیب نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے صرف حضرت علی تھے اس لیے تو جنہیں بڑی فضیلت ہے اے بھی زوری تو ہے کہنے زوری چیئے ہے اب یہ دیس وہ دو تین بار پوچھتا ہے پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی دیس ہے کے نہیں جس طرح میری بیڑے کو دیس بیان کرتا ہوں بخاری مسلم نے فور اپنے مولویہ کو پہنچ دینا یار ہو تو وہ بخاری تو علیہ السلام انہیں کٹتا ہے حضرت علی نال وہ سانوں نہیں سی پتا اوہ کہتا ہے سانوں نہیں سی پتا ٹھیک ہے نا جی پینل لڑ دے نے اے پہلے ویسن لوگ ٹھیک ہے نا وہ پھر ساد بن نبی بقاس کے پاس آتا ہے اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی رہی ہے اور آگے کہتا ہے جی آپ نے یہ دیس سنی ہے کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے ایک سیابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے کہتا ہے کہ آپ واقعی سنی ہے پھر ساد بن نبی بقاس دے اوہی آلت تاریح اجندی جو میرے ہوتے اجندی ہے انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا میری آنکھیں اندھی ہو جائیں کان بیرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم اس کم سات دفعہ یہ دیس نہ سنی ہو مسنضی آمد میں اس کا طریق موجود ہے اب یہ سٹوری آپ کو تل سمجھ آئے گی جب انجینی صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی وہ بریکٹ فیر نے انہیں لگائی چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا ممبروں پہ سب اشتم ہو رہا تھا حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی عدیس لوگوں کو حضم نہیں ہوتی تھی اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے سار یہ بریکٹ فیٹ ان بیٹھتی ہے اے بریکٹا نہیں دے تو اڑا سارا معاملہ کرنا ہے اے بریکٹ لائی دے تھا جنہوں نے کہنا گاٹے فیٹ کی اے بریکٹا میں اے مولوین نے گاٹے فیٹ کی تھی اے پمپلٹی نہیں خالی لگی ہیں اے مولوین نے گاٹے فیٹ ہوئی ہیں تو کے کونٹیکسٹ ہوتا ہے چھلکو گے جی چلے اب اسکرانے دے